بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمین سیدنا ونبينا وشفیع ضلوبنا وطبيب نخوسنا ومدلانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى عالی الطیبین الطاہرین المحسوسین المدلومین المنتجبین المنتخبین الميمین سیما بقیة الله في الاراضین اللہ حضرت اللہ عنہم ریس و طاقرہم تکیرا اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ محبیہم واللعنت اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اجمعین من الہدل إلى قیامی یوم الدین شبہ عشور ہے صبح عشور سے ہم قریب اٹھے چلے جا رہے ہیں مسائب اور اس عشرے کا اختتام سعید شہدہ کے ذکر شہادت پر ہوگا اور اس کے بعد آج کی حد تک ہمارے لئے یہ ممکن مجلس کے آخر میں نہیں ہوگا کہ باقاعدہ سلام اور توصل کر سکیں جیسے ہی مجلس اختتام کو پہنچے گی تو تعبوت برامد ہو جائے گا تو اس خاطر ہے کہ میں ابتداء میں توصل کر لہا ہوں آپ حضرات اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کے پرودکار ہمیں ہمیشہ امام حسین کے فرش آگاز پر بابستہ رہنے کی توفیق اور ہماری نسلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام کو جاری اور ساری فرمائیں مولا کے ظہور میں تعجیز فرمائیں ہمیں ان کے جانے والوں میں شمار فرمائیں اور پھر آپ حضرات کی دو جو دنیاوی حاجات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہوئے کل کے جلوس کی حبادت کے لیے ازاداروں کی حبادت کے لیے جو دام دن ہمیں قدم سخنے کہیں بھی کسی بھی ترہ خدمت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کی ان کی توفیقات میں رافعہ کے لیے خاص آج مسائد کا سوچ کر آپ توصل میں ساتھ پڑھنا شکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبداللہ یا حسین ابن علیم ایوہ الشہیب یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا مولانا انہاں توجہنا وستش کرنا وستش کرنا بکاہ الى اللہ وقدمها بین يدین عجات ناشر یا جیان عند اللہ اشعر یا جیان یا جیان اشبع لنا یا جیان اشبع لنا عند اللہ سلامتا محمد 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 صلی اللہ محمد اما بعد اشبع لنا قال اللہ احسنیم في كتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسدبع للاہ ما في السمارات وما في الأرض الملک القدوس العزیز الاحجین والذی مرت في الامیجین رسولا منهم یتلو عده ما یاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم وإن كانوا من قبل نبي ظلال مبین ملک صلوات بین حمد وآل وحمد خدا سبحان ومدعال شکر بلال حسن مسلسل امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پر آنے کی توفیق عنایت فرمائی عشر اپنے اختتام پر شجر طیبہ کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو کچھ ہماری بساط نونی کے نئے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جا سکے جیسے کہ ابھی انتظام کی جانب سے شکریہ عدا کیا گیا جو کہ بہت مناسب عمل ہے ہم نے اسی عشرے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سب کچھ بئذن خدا ہے اللہ سبحان و تعالی ہی کی نعمت اس خاطر ہے کہ جس جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کوئی بھلائی کی ہے اس کا شکریہ عدا ہونا چاہیے دو طرفہ معاملہ ہے یہ ایک بار یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہے وہ اس نیت سے رکھے کہ کوئی میرا شکریہ عدا کرے یا نہ کرے میں تو کر رہا ہوں اللہ کیا ہے لیکن میں اللہ ہی کی خاطر اس کا شکریہ عدا کر تو یہ دو طرفہ بات ہے کہ نیکی کرنے والا بھی اللہ کے لئے کرے اور شکر عدا کرنے والا بھی اللہ کے لئے اس کا شکر عدا کرے ہاں اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے اور اس کی تعریف نہیں ہو پائی اس کا شکریہ عدا نہیں ہو پایا تو دل پڑھ نہ لے اس لئے کہ خود حدیث امام ہے کہ خلوص کا اعلی قرین میعار یہ ہے کہ جب تم کوئی کام کرو اس کے بعد بندوں سے تعریف کے مختاج نہ رکھو تمہیں ضرورت ہی نہ ہو کہ بندہ بھے تمہارا تعریف یہ خلوص کا بڑا اعلی میعار ہے یہ میں اپنے آپ کے رئے بھی کہہ رہا ہوں کہہ دینا تو آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے دیکھیں یہاں اتنی بڑی جب مجلس ازا ہو رہی ہوتی ہے آزار وں تجربے سے جسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو جو اچھا کام کر رہا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا اس کی کوئی تعریف نہ کر رہا ہو اس کی تعریف حسین کی ماں فاطمہ زہرہ سلام علیہ حسین مل کے سرواز دیتے ہیں محمد وآل محمد صلی اللہ 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 تو کیونکہ ہماری نگم سے ہو سکتا کہ اجل رہ سکتا ہے وہ تو جب چوتھ امام جب رات کی تاریخی میں مسکینوں اور یتیموں کے پاس روٹیاں رکھے جایا کرتے تھے صحابی نے کہ مولا ان کو جگہ تو لیں ان کو بتا دیں کہ آپ نے کام کیا امام نے کہ اللہ تا جو کیا تھا اس نام کے ساتھ سرنیم لگانا ضروری ہے وضاحت کے لئے تو ورنہ بتا نہیں کہ کوئی اور نہ سمجھ لیں تو ان کا میں خاص طور پر ممنون ہوں انہوں نے بار بار مجھے یاد کرمایا عزت رضائی فرمائی آٹھ سال میں آپ کے خدمت میں آزر ہوں بقیہ یہاں پر جو والنٹیرد ہیں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے بہت محبت سے نوازا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے حلقان ہیں وہ انہوں نے بہت تعاون فرمایا پلیس حلقان ہیں وہ ہماری سیکیورٹی پر معمور ہوتے وہ بہت اعتمام فرماتے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا خاص طور پر شکریہ آپ نے تو بے پناہ محبتوں سے نوازا بے پناہ عزت افضائی فرمائی اتنی بڑی تعداد میں مستقل تشریف لاتے رہے میرے ٹوٹے بوٹے کلمات کو سنتے رہے جو کچھ کمی رہ گئی وہ میری اپنی جانب سے نفض جو کچھ خوبی ہے آپ کے صدقے میں امام حسین کے صدقے میں انشاءاللہ سبحانہ وطالہ آپ کا سننا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس در سے ہم وابستہ ہیں وہ اتنا عظیم در ہے کہ فرمائے جہاں کہیں مجلس امام حسین ہو چاہے دو لوگ بیٹے ہو یا ہزار لوگ بیٹے ہو اللہ ملائک مقرب کو بھیجتا امام کا یہ امام کی حدیث ہے کوئی شاعرانہ خطابت نہیں اور امام کی روایت ہے فرمائے کہ جب آپ مسائب میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ کہیں اور نہیں جاتے آپ کے آنسو آنسو کو جمع کرتے وہ لے جاتے جاتے جنت کے خزانوں میں ازادار کے آنسو پول جاتے یہ کوئی معمولی بات ہے آنسو آنسو کے صدقے میں کوثر کی مٹھاس اور طحارت میں ایک ہزار بنا اضافہ جاتا ہے جائے بہش مولا حسین کی مجلس عزم منافقت کو یہ آش باش کرتی ہے جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی مل کے کہیں اللہ وقت اللہ وقت رسالہ 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 مل کے کہیں شجر طیبہ کا جو موضوع پہلی محرم سے ہم نے شروع کیا تھا وہ امام حسین علیہ سلام ہی سے شروع کیا تھا اس کی سب سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ یہ ہے اشرہ امام حسین اور صرف اشرہ امام حسین تو یہ جو اشرہ امام حسین ہے اس پر ہم نے بات کا آغاز کیا اور ہم نے کوشش کی کہ شجر طیبہ کے عنوان سے پھر ہم ترتیب بار آگے بڑھیں جہاں امام حسین کے موضوع سے آغاز ہوا تھا شبع اشور وہیں پر اختتام ہوگا اب ملائدہ فرمائیں گے امام حسین علیہ کے ذکر کے بعد شہزادی قونین کے نور کا ذکر ہوا کہ اس لیے کہ شہزادی قونین کا نور مرکز ہے شجر طیبہ کا پھر امیر مومین کی ولایت کا ذکر ہوا اس لیے کہ ہم نے کہا کم از کم دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بلا فصل اپنے حبیق کو اطا فرمائی ایک نور سیدہ اطا فرمایا اور ایک علی کی ورائیت صدا فرمائی پھر ہم نے اس عشرے میں آئیمہ کی مادر حائی گرامی کا ذکر کیا اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی امام کی والدہ کا تعلق نور افریقہ سے تا کسی کا تعلق یوروک سے تعلق اسٹرن رومن امپائر سے تعلق ایران سے اس طرح سے تو امام حسن کا نور اس میں کیسے شامل ہو تو اس کو ایتے شامل رکھا کہ جو امام حسین کے بیٹے تھے مولا صحیح چجاد ان کا ازدواج رہا امام حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن سے تا کہ جو اولاد ہو حضرت امام محمد باخر تک خون حسین یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں اور پھر ہم نے آپ پہ ارس کیا کہ یہ جو شدر تیبہ ہے جر تو رسول اللہ ہے تنہ علی ہے شاخ آئم ہے پتے ہم شیعہ ہیں علم اس درد کا پھل ہے اہل بیت کا علم اور پھر اہل بیت کے علم پر ہم نے کچھ گزارشات پیش کی امام حسن علیہ السلام کا خدبہ پیش کی یا امام حضرت قاسم کے فضائل تھوڑے سے پیش کی یہ سب شدر تیبہ میں آتا رہا شہزازی زین السلام اللہ علیہ بھی خدبہ پیش کی یہ ساری ترطیب آتے 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 درمیان میں ظاہر ہے کہ عملی نکات بھی آتے رہے خاص طور پر آج شبیہ شور ہے اس لئے میں ریپیٹ کر دوں ایک ایک کر کے ہم نے جن دن پر بات کی ہے نماز اول وقت پر ہم نے بات کرنی کوشش کی مفسورات کے حجاب پر ہم نے بات کرنی کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ یہ گزارش کرتا کہ ایک تو ہے سفارت خاص حضرت مسلم نقید سفیر خاص تیمان حسین کے لیکن ہم سفیر عام جب ہم محرم باہر نکلتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے امام کا فیصلہ کرتے ہیں لہذا ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس پر تھوڑی سی بات ہو چکی والدین کے حقوق پر بات ہو چکی اگر آپ کے ذہن میں نوجوان ساتھوں سے گزارش میں نے کیا خاص طور پر آپ کسی مقام کسی ردبے پر پہنچ جائیں لیکن ماباب کے حق تا خیال کریں قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور شریک نہیں بناوگے اور فورا فرمائیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان فرماؤگے یہ جو والدین کے ساتھ احسان اس کا مطلب کیا ہے ایک جملہ کہہ دوں آج اور دیکھیں ایک تو یہی بڑی بات کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کی ہے کہ تم عبادت میری کروگے والدین کے ساتھ احسان کروگی احسان کا مطلب کیا ہے کسی نے امام سے بسا کہ مولا کیا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مانگیں ہم انہیں دیں ہے بہت لطیف جملہ قائمان کہنا نا 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 انہوں نے مانگ لیا تو تو فرض ہو جائے احسان دھوڑی ہوا پھر تو اگر تمہاری استعداد میں ہے تو پھر تو کہ مولا پھر احسان کیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت پر پورا تھا ملکہ ایک سلوات بیتے محمد و حال محمد اللہ 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 حیرت علیان اچھا تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں یہ باتیں ہو گئی ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو دیکھیں انسان کسی بھی مرحلے پر کسی بھی لیول پر پہنچ جائے کوئی عالم ہو تو آیت اللہ بن جائے کوئی بزنس مین ہو تو ملینر بن جائے کوئی سٹوڈنٹ ہو تو پی ایس ڈی بن جائے بہرحال ماں باپ کے لئے تو بچہ ہی رہے جنہیں تو اولادی ہیں تو اس خاطر ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اس عمر کی وجہ سے ایجڈ ہو جانی کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا رائٹ نہ ہو حق نہ ہو امام کی خاطر چاہے ان کا حق نہیں بھی ہے چاہے بات غلط بھی ہے اس کے روحانی اثرات بہت ہیں تسلیم ہو جائے تھوڑے دیر کے لئے مشکل ضرور ہے پھر آپ کو دیکھیں گے امام زمانہ کہا کہا آپ کی زندگی سے کون کون سے راستے کھولیں گے یہ جو ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ میری لکھ بہت اچھی تھی سب کو تو بزنس میں لوس ہو گیا میں تو کتا نہیں بہت چیمپئن اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں یہ کسی مرتبہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جا اللہ بچا بچا کے لے جاتا ہے یہ کوئی نہیں کہ میرا اپنا کمال تھا میں کو بہت اس اعتبار سے تھوڑا تھا شیخ مرتضہ انساری سے بڑھ کر تاریخ تشیعوں میں کوئی فقیح نے گزرا شیخ مرتضہ انساری جن کی ملاقات امام زمانہ سے کئی بار بھی ہے زیارت جامع کبیرہ کی وجہ سے اس نے دخول تھا امام زمانہ کی زیارت کا زیارت جامع کبیرہ اور مولا علی سے انہوں نے تاریخ مرتضہ انساری کی ہے اب واقعہ پیش کرنے کا سکتو نہیں ہے ان کی والدہ ایران میں رہتی تھی ان کی والدہ آئیں شیخ مرتضہ انساری کے پاس نجف میں اچھا یہ آیت اللہ بن چکے تھے تو ہوا یہ کہ جب بھی یہ جاتی تھی لیں ان کی والدہ حرم میں تو وہاں نجف کی خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ مرتضہ انساری کی والدہ آئیں تو وہ ان کے پاس جاتی تھی ان کے ساتھ عدب احترام سے پیش آتی تھی ان کے لباس سے تبرک لیتی تھی ان کا ہاتھ چونتی تھی تو وہ تھوڑا سا حیران ہوتی تھی یہ کیوں میرے ساتھ اتنا احترام کرتے ہیں کیا بات ہے بار بار سے بہت انہیں لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا ہے مردلہ یہ کیا بات ہے یہ سب میرا اتنا احترام کیوں کرتی ہیں اب وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میری وجہ سے آپ کا احترام ہے اچھا نہیں ہوتا یہ کہ چونکہ آپ میری والدہ ہیں اور میں چونکہ مستحض ہوں اور میں آئیت اللہ ہوں اس لیے تو انہوں نے بھی بات کو چھپانے میں کہا کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ ایران سے آئی ہیں اس لیے آپ کا احترام تو ان کی والدہ بھی جائے رہے تخلمنتی انہوں نے کہا بیٹا ایران سے تو ہزاروں لوگ آتے ہیں حلیمت میں تھوڑی ہوں یہ ایران سے ایران سے تو اتنے لوگ آتے ہیں کہ اچھا آپ جو ہے وہ نماز شب پڑھتی ہیں کہوں سامنے سے وہ کہیں کہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں یہ تو سب ہی کرتے ہیں یہ تو سب ہی کرتے ہیں آخر میں میں نے مجبور ہو کر توازو ان کے ساری کے ساتھ بلکل میں نے کہا کہ وہ چونکہ آپ کو میری والدہ ہے تو اس خاطر لوگ آپ کا احترام زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے بلکل انوپسنٹ بھی مجھ سے کہا اچھا تو تم کون ہو اللہ ہوا جائے تو کہتے ہیں کہ اس پر مجھے یہ واقعہ نے احساس ہوا کہ ہاں یہ آیت اللہ بن جانا مشتہد بن جانا یہ شہرہ دنیا کا معاملہ سار یہ سب کچھ جو ہے ہمیشہ اپنے آپ سے یہی پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں کیا ہے میری احساس سیئے جو جتنا خازے اور انکساری کے ساتھ اب اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو دنیا کے سامنے جو اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جگاتا ہے اللہ خود بخود اسے دنیا کے سامنے اٹھاتا ہے یہ اصول ہے تو یہ دو چار پیغامات پہنچ جائیں آپ تک اور اللہ مجھے بھی اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق نائز فرمائے امام حسین کا صدقہ ہے لیکن ویسے تو فرشی ازا اصل میں کس لی ہے اصل میں فرشی ازا ہے واقعا صرف رونے کے لیے اور مسائب کے لیے اصل اس لیے جو پرسا دی کیوں آئینما الاسلام کے گھروں میں جب خود مجلس ہوتی تھی امام کیا کہتے تھے شاعر سے کہتے تھے جاؤ میرے جد کا مرفیہ پڑھو باقی کوئی اور بات تو ہوتی نہیں تھی امام کہتے تھے جاؤ میرے جد کا مرفیہ پڑھو اور پھر امام بس مرفیہ سنتے تھے اتنا گریہ فرماتے تھے کہ درو دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی یہ ہے روایت بیبیاں روتی تھی کتنے واقعات ہیں تو اصل تو ہے فرشی ازا کہ ہمیں پرسا دینا ہے لیکن امام حسین کی برکت یہ کہ پرسا دیتے دیتے اس فرش کے صدقے میں یہاں سے قرآن بھی بیان ہو جاتا ہے یہاں سے حدیث بھی بیان ہو جاتی ہے یہاں سے اخلاقیات بھی بیان ہو جاتا ہے یہاں سے تفسیر بھی بیان سب کچھ ہی سے بیان ہو جاتا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے یہ جو امام حسین کا صدقہ ہے یہ اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ سرکار قطعی مرتبہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں پہلے ایک اور جملہ کہہ دیں یہ بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ عشرے کو سمرائز کر رہا ہوں لہٰذا سارے پوائنٹس ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اسی لئے تو ہم امام حسین کا در چھوڑ کے کہیں اور جاتے نہیں ہیں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں اور میں آپ سے ایک بات کہوں عشق ہے بلکل اور کہیں رکھا کیسے ہی بات ہے عشق امام حسین کا قرآنی ترجمہ کیا ہے امام حسین کے عشق اور اس فرش عزا کی برکتوں کا قرآنی ترجمہ جانتے ہیں کیا ہیں ربنا آتنا فِد دنیا حسنا وَفِد آخرتِ حسنا اس فرش کے صدقے میں دنیا کے حسنات بھی ملتے ہیں آخرت کے حسنات بھی ملتے ہیں عزبت امام حسین کا ایک باواز بلند مل کے سلوات بھی ملتے ہیں جزاک اللہ اسی لئے ہمیں اس فرش کو چھڑکے گا اور جانے کی ضرورت نہیں منصور دوانقی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ سب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے دربار میں آپ نہیں آتے کبھی امام نے کہا دیکھ میرے پاس کوئی مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے کیوں یہ اس کے خوف سے تیرے پاس آؤں کہ اگر نہیں آیا تو تو لوٹ لے گا میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے اور تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں ہے کیا بات ہے خدا کی قسم ایسا جواب امامی دے سکتے ہیں کہ میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے کہ در ہو کے تو لوٹ لے گا تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں ہے کہ اس کی امید پر تیرے پاس آؤں اور یہ جو تُو خلافت میں بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی اللہ کی نعمت نہیں کہ اس کی مبارک بات دینے آؤں تُو کسی مصیبت میں نہیں کہ اس کی تازیت کے لئے تیرے پاس چار چیزیں امام نے بتائی ان چار چیزیں میں کچھ ہے ہی نہیں تیرے پاس کیوں آؤں فرمے یہ جانے کی ضرورتی نہیں ہے اس سے یہ بھی امام نے سمجھا دیا کہ اقتدار اور خلافت وہ نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے ملے ہر قرصی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کا بڑا فضل ہے پھر قرصی سے کچھ بھی کرتے رہوں اللہ کا بڑا فضل ہے آزام انفضی ربی دودھ کی دکان پر لکھا ہوا ہے فی سبیللہ ملاوٹ کے ساتھ تو یہ تو لکھ دینا تو بہت آسان ہے لیکن یہ کہ جو اللہ کی طرف سے واقعی جو اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے نا وہ نعمت ہے اللہ کو اکبر میں کہیں اور نکلنا ہے جو میں گھبرا رہا ہوں لیکن میں اس جملے کو پڑا دوں تاکہ وہ جو آپ کے جذبہ بلایت کی تفکیر ہے نعر حضری علی کی صورت میں وہ بھی پوری ہو جائیں اس کا بھی تسات میں خیال کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت ہے نا جب مولا علیہ السلام کے پاس کہتا ہے کہ مولا اب آپ خبول فرمالی دیئے مولا نے کہا کہ تمہاری دیوی اگر ہے یہ تو اس کی حیثیت تو میری نگاہ میں بھٹیوی جوتی سے زیادہ ہوتی ہے بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے علیہ تمہاری دیوی ہے تو یہ تو بھٹیوی جوتی سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیوں کیوں درست ہو چیئے کیوں امام نے کہا اس لیے کہ وہاں پر حق بھی آیا باطل بھی آیا اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کی کوئی اور قدم نہیں آیا مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ دبا کے ساتھ تیرہ مولا میرا مولا تیرہ مولا میرا مولا ہے پہلا نہیں چوتا نبین قبیر میں نبید بولا نارے ہی درید نارے ہی درید جاری جاری مولا شبی آشور کی مجلس میں میں سبی آشور سے ملانہ نہیں چاہتا تو وہ وقت میں ختم بھی کرنی ہے تو اس خاطر ہے کہ میں چاہتا ہوں جلدی بات کرنے اچھا اب غور سمائیے گا جو اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے وہ تو انسانی ایک حکومت ہے میٹا بات نہ کرو اسی خاطر جب امیر المومنین آئیں تو جو بادف وفات رسول تھے وہ کہا بیٹھتے تھے رسول اللہ سے نیچے جنوں پر علی وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے امام کا ہر عمل کیا مسلحہ تھے اس میں فرمایا کہ کنہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ اس سیکوینس میں خلافت ہو علی کی نگاہ میں رسول کے بعد بلا فصل تھے ہی خلافت میں تو وہاں بیٹھا جہاں رسول بیٹھتے بلکل رسول جا اور پھر مجمع میں سے جوان اٹھا ویسپرنگ ہو رہی تھی یہ کیا ہوگی یہ کیا ہوگی علی کہاں بیٹھ گئے علی پر رسول کی جگہ بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ مالا تھوڑا ایک تو نیچے آ جاتے یہ تو رسول اللہ کی جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہی قد رجع الحق علی مقامہی عربی کا لطفی اس کا ترجمے میں وہ لطفی نہیں ہے الحمدللہ علی احسانہی قد رجع الحق علی مقامہی حمد وردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا پھر کہا ماہ آزہ العوار تجھے حیرت ہو رہی ہے میں رسول کی جگہ پر بیٹھ گیا یہ قدم تو وہ ہے جو دو شے رسالت پر پہنچ کر گل روک مالا ہے نمی مالا ہے نمی مالا ہے نمی اللہ مالا ہے مالا ہے نمی مالا ہے نمی دیکھ اللہ محمد محمد جب یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی دارے سے ہوا ہے اس لئے محمد علیہ السلام در امام حسان در شجر طیبہ موضوع کمپلیٹ ہو رہا ہے شجر طیبہ سے ہمیں جدہ ہونے کی ضرورتی نہیں جو کچھ ہے وہ اس کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تو فعل رکھا ہوا ہے اور وہ تو زمین کا معاملہ چھوڑ دی یہ آسمان کا معاملہ بھی یہی ہے جب حضور امام حسین علیہ السلام حضور تشریف فرمائے امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے اور عبیب نے کعب بھی موجود ہیں دیکھا امام حسین داخل ہوئے رسول اللہ نے کہا مرحبا دیکھا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارغین اے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام مرحبا اے زمین و آسمان کی زینت مرحبا جب امام کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تو عبیب نے کعب نے کہا کہ اے رسول زمین و آسمان کی زینت آپ کے سوا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں جل کے کہا یا پوچھنے کے لئے کہا لیکن بہرحب پوچھا کہ حسین کو کیوں کہتی ہے زمین و آسمان کی زینت وہ تو چلو آپ خود ہوں گے حضور نے جانتے کیا جواب دیا اتنا یاد رکھو جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں آسمان والے آسمان والوں کو بتائے کہ حسین کیا ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھ دیا ہے کہ انہو محصبہ و حدن و صفینت و نجاتن یقیناً حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے نجات کے کشتی بھی ہے اس خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ذر اور مجھے بتلایا یہاں منیجمنٹ نے بھی بتلایا اور بھی جانت جامعہ خطاب کر رہا ہوں وہاں پر بھی ایسے واقعات الحمدللہ بہت ہیں انہیں کہا کہ مسادت پر ہمارے بیک پر مندر ہے تو ذکر امام حسین کے وقت وہ اپنی لائٹس کھول دیتے ہیں تاکہ عزداروں کو تکلیف نہ ہو روشنی انہیں ملتی رہی میں کہتا ہسین کے صدقے میں کس کس کو روشنی مل رہی ہے مل کے سالوات بیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی دارتا اور بھی جگہ ہیں برادران لے سنت اپنی مسجدوں کے لیے ان کی جو لائٹس ہیں سٹریٹ لائٹس ہیں دوسرا احتمام ہے یعنی امام حسین وہ طاقت ہیں انہوں نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا اپنے پاس سے کیوں یہاں پر مظلومیت کا میکنٹ ہے یہ جملہ پہنچا یہاں پر حالی فضائل نہیں ہے فضائل پہ تو اپنا اٹریکٹ ہوتا نا ٹھیک ہے مظلومیت سے ہر انسان کھستا ہے تو یہاں مظلومیت میں وہ کشش ہے کہ حسین مظلومہ وہ پھر ہندو ہوتا ہے پھر وہ کوئی بھی ہوتا ہے پھر کسی برقے سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں جو کچھ امام حسین کے لئے کر سکتا ہوں میں کروں اتنا حسین در ہے سبحان اللہ مجھے بات تو پوری پڑھنی تھی لیکن وقت نکلا چلا جا رہا ہے حسین کا تعرف دو جملوں میں سفیر حسین کی زمانی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے زمانی دو جملوں میں پوری بات نہیں مسلم سے بڑھ کے حسین کو کون سمجھے گا حسین میں اور مسلم میں ایک سفارت کا فرق ہے کیا مطلب ہے اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں یہ ہے مسلم نقیل مولانا عزار حسین زیدی صاحب ایک اتنا خوبصورت جملہ کہتے تھے عظیم لوگوں کے جملے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں بہت خوبصورت میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریب ایک طرف وہ ایک جملہ ہے ایک طرف بہت بہت سوگیے گا حد نگاہ تک لوگ بیٹھے ہیں اور اس کا ضرور میرے ساتھ دیجئے اگر لوگ سے آپ ہمچ پائیں جملے کو مولانا عزار حسین زیدی صاحب کہتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم فقط ایک تھا کیا کر دیا مسلم فقط ایک تھا بہت حبیر حسین اور اللہ نے جس کے نام میں یہ برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حضرت مسلم کے نام پر رکھوں گا اللہ اسے بیٹا عطا بھی کرتا ہے اور اسے صحت و سلامتی بھی عطا تھا یہ خالی کتابی بات نہیں کر رہا یہ تو میرے اپنی زندگی کی بات ہے اب ظاہر ہے اپنی زندگی کی بات سارے ظاہر ہے میں ممبر سے بورا تو نہیں کرتا لیکن میرے اپنی زندگی کی بات ہے جو صاحبان اولاد یعنی فرسی جیگ اگر بیٹیاں ہیں بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں بھرکل نعمت ہیں لیکن فرسی اگر بیٹا چاہ رہے ہیں تو وہ اور جو ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے اور وہ اولاد چاہ رہے ہیں ان کے لئے یا کسی کی فیملی میں کوئی ایسا پرابلم ہو کے سٹل برس ہوتے ہو بچے یا بوٹشن ہو جاتا ہو بچے صحیح سالم نہیں رہ پاتے ہو آپ کر کے دیکھیں نیت یہ کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے میں اس کا نام مسلم رکھوں گا بس اچھا مسلم سے آگے اور پیسے ثابت لاحق آپ جو لگانے تھے وہ کر سکتے ہیں محمد مسلم رکھ لیں علی مسلم رکھ لیں مسلم رضا رکھ لیں مسلم مہدی رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مسلم ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ دو روایت ہیں ایک روایت میں حضرت مسلم کے چار بیٹے تھے ایک میں یہ ہے کہ دو بیٹے تھے دو ہو یا چار ہو اگر وہ چار والی روایت کو مانے تو پھر وہ دو کوفا میں شہید ہوئے کپلان مسلم اور دو کربلا میں شہید ہوئے اور اگر دو والی روایت کو مانے تو بہران دو دو رو بھی شہید ہوئے یعنی جو بھی اولاد مسلم انحقیل وہ پوری شہید ہوگی یعنی باپ بھی شہید سارے بیٹے شہید دو ہو یا چار ہو سارے بیٹے شہید یعنی نسلیں مسلم اپنے حقیل آگے نہیں بڑھی اب یہ اور کرو جو نسل تھی وہ آگے نہیں بڑھی بیٹے ہی ختم ہو گئے اللہ نے کیا انام دیا کہ اے مسلم تمہاری نسل میرے حسین پر قربان ہوئی تم نے اپنے سارے بیٹے حسین پر دیئے اس لئے تمہاری نسل آگے نہیں بڑھی اب جو تمہارے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا نہ اس کی نسل بہت کے بڑھے گا یہ نام ہے عظمت حضرت مسلم نے قیل پر یہ جمعیان سنوات لے گا محمد اس وقت حضرت مسلم نے یہ فرمایا تھا امام حسین کے لئے عشرہ اس پر ختم ہو رہا ہے بس امام حسین کے لئے کیا فرمایا یہاں آنالکو فائے کچھے والوں فاقل ذرا آقل تو کرو لوگ تستتی انتاقل احراب میں اگر امام حسین سے نوزو اللہ بوہز ہے وہ کون سی مسجد ہے مسجد میں تو حضور اپنا ذکر لمبا کر دے تھے جب حسین آتے تھے یہ میرے جتنے سارے سنی بھائی سن رہے ہیں جو اس روایت کو مانتے ہیں کہ امام حسین آتے تھے حضور اپنا ذکر سلمہ کر دے تھے اور یہ میں اپنے سارے ان بھائیوں کے لئے جن کے دماغوں میں کنفیشن ہوتا ہے اپنوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے بھی کچھ پروپاگینڈا ہوتا ہے اپنے بھی کچھ نادان دوست ہوتے ہیں عزداری نماز یہ کوئی ٹکرانے والی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو حد درجے کا کوئی بے عقل بے عقوب ہوگا بدبخت ہوگا جو اس کو ٹکرائے گا آپ اس میں یہ کیا بات ہے لیکن دیکھیں اس سے بھی ایک مثال سنیں امام حسین پشتے رسالت پر ہے کیا رسول نے یہ کیا کہ حسین کو ہٹا دیا نماز جاری رکھیں نہیں ایسا تو نہیں کیا تو وہ حسین کو گرا دیتے ہیں نعوذ باللہ نماز جاری رکھتے کیا نہیں کیا اچھا کیا ایسا کیا کہ چلو نماز تو چھوڑ دو حسین کو گوز میں لے کیا سمجھا رہا ہوں میں بھائی یا تو یہ تو نہیں کیا نا کہ حسین کو چھوڑ دیا کہ نماز پڑھتا رہتا ہوں نہیں یہ نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کیا کہ نماز چھوڑ دیتا ہوں حسین کو لے لیتا ہوں خالی حسین اور نماز کا بہترین اتحاد محمد مصطفیٰ کے پاس حسین کو بھی رکھا نماز کو بھی رکھا بات سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے ہیں تو مسلم نقیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا کہا کہ وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے حسین کہانے سے نماز اور روشن ہو جاتی ہے کہ غائب نہیں ہو جاتی روشن ہو جاتی ہے نور المحراب محراب کا نور ہے حسین خلاصت الوجود سارے وجود کا خلاصت ہم اور آپ کو کسی گنتی میں نہیں ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سب وجود ہیں اور خاتم سے لے کر مہدی تک سب وجود ہیں اور حسین خلاصت الوجود ہیں یعنی ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء کا خلاصہ ہے حسین یہ مطلب ہے اسلام علیکہ وارث آدم اصفت اللہ اسلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ اسلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ وارث موسیٰ قلیم اللہ اسلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ مطلب یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو خلاصہ کر لو حسین شبی آشور کے لئے کسی نے کہا آدم سے محمد کی نبوت کا کمر ہے ایک رات پہ ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے صدیوں کی محنت ہے ایک حسین کے پاس یہ ہے حسین خلاح حضر میں وجود و تفسیر الكتاب یہ حسین انہیں چھوڑ کر جارو کس کے پاس لشار بن خمور ہر قسم کی شرابیں کنے والی حزید کے پاس واللہ ایوی بن خلاف این نجیس جانوروں سے کھیلنے والی کے پاس بہت خفورت تعبیر ہے میں کہتا ہوں حاصل مجلس کیا بس حاصل اشرا ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی حل يستبل موت والحیات ذرا سوچو تو صحیح کیا موت اور حیات بھی برابر ہیں یزید ہے موت حسین ہے حیات حسین حیات کیسے ہے یہ کیا ہے سب کچھ یہ کیا ہے سب کچھ کسی موت والے کے لئے ہوتا ہے زندہ زندہ کی محبت ہے نا یہ شہید ہے نا اللہ کے پاس سے سید و شہدہ ہے بلکہ شہید کیا سید و شہدہ تو کہا موت اور حیات برابر والخمر والسلسبیل کہا ایک کفے والوں ذرا سوچو ایک طرف سے خمر ہے شراب ایک طرف ہے سلسبیل سلسبیل کون جنت کی نہر جنت کی نہر سے پرشتے وضو کریں اور شراب کو مومن ہاتھ نہ لگائیں کہ یہ کہا ہے اس کے بعد فرمائے خدا کی قسم عجیب ہے کا حسین کون ہے جو نماز کا چراغ محراب کا نور خلاصت الوجود تفسیر کتاب موت اور حیات کیا برابر ہو سکتے ہیں سلسبیل اور شراب کیا برابر ہو سکتے ہیں پھر فرمائے شام کی عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یدید کہا والمنادی لہو جبرائیل اور جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کا مل کے سلوات بیجے محمد و آلے محمد اس حسین کا آج ذکر ہے میں آجتے آجتے آ رہا ہوں بس منظر مسائب پر اور اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عشرے کے اختدام پر خود سید الشہرہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کا جو اپنا جہاد تھا وہ اس خاطر تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ دا قیامت جندہ رہے ہیں اس لیے کہ جب یہ ہے تو پھر سب محفوظ آ گئے انہوں نے اس خاطر سب گربانی دیئے آپ متفرق تو نعرے لگاتے رہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک دو چار مل کے لگائیں اور پھر سارا مجمع جواب دے دیں میں مجمع مسائب پر جلا جا رہا ہوں زندیکڑ 빨زور دیڈا مجمع زندیکب زندیکł زندگی زندگی نگر نگر شبیہ شروع سوچتے ہیں نارے غیداری ناری یاری یاری ملک حق ہے یہ دوش اور ولولہ ہے جو نام علی ہمیں عطا کرتا ہے شجر تب حرزن ہوتے ہیں ان سے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آجائے تو شجر بول پڑتے ہیں کیونکہ ہم اس شجر تیبہ ہی سے جڑے ہوا ایک شجر آبار بھی ہے وہ ایک پتہ ہے نا تو ذہر اثر وہاں سے کنیکشن وہاں سے میں زیارت ناشیہ سے کچھ جملیاش پڑھنا چاہتا ہوں زیارت ناشیہ جانتے اب سپریمت سبھی جانتے ہیں اپنی دل کی تسلی کے لئے کہہ دو کس کا مرسیہ آئی ہے امام حسین کا مرسیہ کس نے پڑھا آئی ہے امام زمانہ جب امام اپنے دل کا مرسیہ پڑھیں تو وہ کہتے پڑھیں گے میں بلکل دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ کیونکہ مجمع میں ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں کبھی کوئی سوچتا ہے کہ ساعت ایگزیجوریشن ہو گیا کہوں پر ذاکر نے مسائب پڑھتے ہوئے جوشی خطابت نے کچھ کہہ دیا تو اب میں جب زیارت ناحیہ کا جملہ پڑھوں اب تو وہ تو بلکل وہی ہے نا جو امام زمانہ کے آئے ہیں بلکل وہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری زیارت ناحیہ نہیں پڑھتے ہوں گا تفصیلی زیارت ہے میں کچھ مسائب کے حصے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور یہی سے امام حسین السلام کے مسائب کا آگاز ہو جائے گا جو آگ ہمیں ذکر کرنا ہے امام حسین کے مسائب کا دیکھیں دو لاشے ایسے تھے جو خیموں میں نہیں ہیں یہ سوچ کر بتائے گا سویئے گا دو لاشے ایسے تھے جو خیموں میں نہیں ہیں ایک تو عباس کا لاشہ تھا اس لئے کہ وصیت پروائی تھا کہ میرا لاشہ خیموں میں کھا لیا جائے اور ایک خود حسین کا لاشہ تھا کیوں اس لئے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا رہا تھا کیونکہ ہر شہید کا لاشہ تو حسنہ جو لیا ہے کوئی تو کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشہ بھی لیا میرے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں زیارت ناشیہ کا بھی آغاز ہے انبیاء کے ذکر سے کیونکہ حسین میں نے ارس کیا انبیاء کے وارث ہے انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد میں کیونکہ مختصر پڑھ رہا ہوں ان کا ذکر ہونے کے بعد کیا ہے فرمایا کہ سلام اس پر کہ اللہ نے جس کی خات میں شفاہ کو رکھا ہے ترجمہ پڑھتا ہوں عربی کا حصہ موقع نہیں ہے فرمایا کہ سلام اس پر کہ جس کے گمبت کی نیچے اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے پھر فرمایا سلام اس ذات مقدس پر جو خات اور خون میں آگودہ تھا میں تو پڑھی سکتا ہوں اور کیا سکتا ہوں باقی رونا تو ہم سکتا ہوں آج مجھے کوئی منت بھی نہیں کرنی ہے آج تو کوئی کم نصیب ہی ہوگا جو نہ روز سکے شبیہ آشور بھی کوئی نہ روئے میں زیارت ناہیہ کے جملے پڑھ رہا ہوں فرمایا سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھار ڈالا گیا ایک ایک جملہ سنتے جائیں یہ زیارت ناہیہ سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے سلام ان گرے بانوں پر جو خون سے آلودہ تھے اگلا جملہ سنو گے سلام ان ہوتوں پر جو پیاس سے خوش ہو گئے مجھے نہیں پتا حسین کتنے پیاسے تھے لیکن میں اتنا جائیں تھا 35 فرص بعد بھی جب سعید سجاد کے سامنے پانی آتا تھا کہتے ہیں اسلام علیکہ توڑا سا اجازت مجھے خوش شرم آتی ہے پیاسے کے ذکر کے دوران میں پانی پیم لیکن میں اپنی کیفیت آپ کو بتلا ہوں امام حسین کتنے قریب انہیں قریب میں اپنی کیفیت بتلا ہوں لیکن جب میں میں تین چار مجھے سے پڑھ کر آ رہا ہوتا ہوں اور جب میں یہاں مسائد میں پہنچتا ہوں تو گڑا شدید خوش کو رہا ہوتا ہے تو یقین فرمائیے کہ جب بھی میں مسائد کے دوران پانی پیتا ہوں میں کہتا ہوں مولا تو نے اپنے ذکر کرنے والے کے لئے اتنا احباب رکھا ہے کہ اگر اس کا گلہ خوش ہو جائے تو کوئی اس کو پانی دینے والا ہوتا مقتل میں ہے کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس تک امام حسین کہتے تھے اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا پانی دیا ہائے حسین سنتے جائیں فرمایا سلام ان شہدہ پر جن کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا گیا سلام ان پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا سلام ان جسموں پر جن کو برہنا کر دیا گیا آگے سنتے گو کہ فرمایا سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کارڈ ڈالا گیا یہ ہے حسین کے مسائے یہ ہے اصل حسین کے مسائے کارڈ ڈالا گیا جاند شاہ ہے نہ روایت میں کہ جب ایک شریع آیا امام حسین کی انگوشتری نکالنا چاہتا تھا نہ نکال سکا حسین کی امیلی کارڈ کر چلا گیا جن امیلیوں پر فاطمہ زہرہ پوٹے دیا کر دی تھی سلام اور مقدد سروں پر جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا سلام اور ان مذکوراتِ عصمت پر جن کو بیردہ کیا گیا یہ امام زمانہ سلام پڑھ رہے ہیں پھر فرماتے ہیں السلام علی علی اکبر بلسلام السلام علی ربع شیر خار چھوٹے بچے بلسلام سلام ان بدنوں پر جن کو قدل کرنے کے بعد لٹکا دیا گیا سلام ان جسموں پر جن کو بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا سلام اس پر جس کا جھولا میکائل نے جھلایا اب آپ سنیں گے سلام اس پر جس کو اپنے خون سے غسل دیا گیا مید کو پانی سے غسل دیتے ہیں نا حسین کو اپنے خون سے غسل دیا گیا سلام اس پر جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے سلام اس پر جس کو گھیر کر نیزوں سے نہر کیا گیا سلام اس پر جس کو بستی والوں نے دفن کیا سنو گے سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کار لیا گیا آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے خدا کی نظم آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے آج یا حسین مات سلام اس داڑی پر جو خون سے سرخ ہو گئی میں پڑھتا جا رہا ہوں سلام ان رخصاروں پر جن میں خواہت تھی سلام اس جسم پر جس پر خواہت تھی سلام میں اگلا جملہ جب خود پڑھتا ہوں آپ سے پہلے میں خود اتنا رونے لگتا ہوں میں پڑھ نہیں باتا حسینوں کے جملہ اگلا سلام ان زندان مبارک پر جس پر چھڑی ماری چھڑے میں خود اتنا رونے لگتا ہوں دیکھیں آج مجھے واقع کوئی پڑھا نہیں میں پڑھتے پڑھتے گھش کھا جاؤں یا کوئی پڑھتے پڑھتے گھش کھا جائے شبہ آشور آج مجھے روکنا نہیں سلام ان سروں پر جو نیزوں پر بلند ہوئے سلام ان جسموں پر جو برہنا پڑھتے سلام ان جسموں پر جن کو چھڑے پھر امام زمانہ نے فرمایا اے حسین میں صبح و شام رودہ رہوں گا ہے نصبح و شام رونے والے مسائل میں پانی نہیں خون کے آن سواؤں ارے ہم سے تو کوئی خون نہیں بہا سکتا میرے بولا عباد زمانہ نے کہا میں خون کے آن سواؤں گا فرمایا اب میں جملات کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا سہارہ دینا اب یہاں سے آگے امام حسین کی جنگ کا منظر یہ سلام کرتے رہے ہیں اب آگے جنگ کا منظر تھوڑا سا بسو نہیں جائے گا کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے سبر پر شہرت کر رہے تھے آپ کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا زخم پر زخم لگا کر کمزور کرتے جا رہے تھے آپ اور آپ کی مزدورات کی درمیان خائل ہو گئے تھے یہ لئین چاہتے تھے امام حسین کی زندگی ہی میں خیموں میں گھل جائیں امام حسین بار بار جاتے تھے انہیں خیموں سے ہٹاتے تھے یہاں تک کہ آپ کو دشمنوں نے زخموں سے چور کر دیا تھا آپ گھوڑے سے زمین پر گل چکے تھے اور آپ کو لشکر کے گھوڑے سموں سے کچلنے لگے تھے ستمگر اپنی تلواریں لیئے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے آپ کی پیشانی پر موت کا پس ہی نہ آ چکا تھا آپ اپنے دستوں پا کبھی پھیلا رہے تھے کبھی سمیٹ آپ کبھی اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے کبھی پہل سمیٹ لیتے تھے اور آپ یہ جمعہ میرے کلیجے کو کٹ دیتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ زیادت ناحیہ کا جمعہ ہے کہ جب آپ پر تلواریں پڑھ رہی تھی آپ پیروں کو آگے بڑھاتے تھے سمیٹتے تھے اپنے دسم کو کبھی سمیٹتے تھے یعنی جس پر تلواریں پڑھ نہیں ہوں اور اس حالت میں بھی فرمایا آپ نیم کھولی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیں اسے این اس بگ دیو سکینہ کی زرہ دیکھ رہے تھے اسے این جاندے تھے کچھ دیرماز سکینہ یتیم ہو جائے گی اسے این جاندے تھے اب سکینہ کو تمہچے بڑھیں گے فرمایا افسوس کہ شمر لئین اس وقت آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور شمر و جالی سن علا صدریں اور اپنے کند خنجر سے آپ کی گرزن پر چلانا چاہتا تھا آپ کی داڑی کو اس نے ایک ہاتھ سے پکڑ یہ ہے اسے حسین میم آنکھوں سے سکینہ کو دیکھتے تھے جانتے ہو کیوں اس سے کہ جب حسین رخصت ہو کے آنے رکھے تھے سلام کیا تھا نا ان بی بیوں پر سلام جن کے بچے میرے لئے بھارے گئے زینب کو سلام کیا تھا مستورات کو سلام کیا تھا اب جب حسین ذلجنہ پر سوار ہوئے تو آگے نہیں مردہ تھا کہ دیکھ مجھے بتا ہے تو صبحوں سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے نا یہ ادھوری زحمت ہے اب ذلجنہ نے نظروں سے اشارہ کیا حسین نے دیکھا تجبوں سے لپٹی ہوئی ایک چار سانچی جہدی دی بابا کو مقتل میں نہ لے جا حسین ذلجنہ سے اترے سکینہ کو گود میں لیا پہلے فرمایا تیرے سے کچھ پانی لیا جا کہا نہیں بابا پانی ابا چچا پانی کہا جاؤ آباس نہیں آیا کہ ایک بار مجھے ایک بار مجھے سکینے پر سنا لو نیند آئے گی جواب کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانی آبار سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازگر شہر نے کہا بزد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت پہ ہم ہوئیں گے بی بی ازگر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی سکینہ سوتے ہوئے اٹھیں کہا بابا جاؤ بابا جب کبھی آپ سفر پر گئے اور چھوڑے بچے کو چھوڑ کر کتنا دل دڑپتا ہے لیکن یقین ہوتا ہے آپ واپس بلٹو گئے جب اس آئین جا رہے تھے محظوم سے سکینہ کہاں کیوں بھیج رہی ہے کہاں دادی فاطمہ زہرہ نے آ کر کہا کہاں میرے حسین کو نہ رو میں دیکھ کے روایت پڑھا حسین کچھ آگے بڑھے سکینہ پھر دوڑ کر پیٹ سے آئی کہاں بیٹی اب کیوں آئی کہاں بابا ایک گزارش ہے بابا میرے سر بر آ جیسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر بر آ جیسے ہاتھ رکھتے تھے حسین نے سکینہ کے سر بر میں ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی یتیم کے سر بر آ جیسے ہاتھ رکھتا ہے جو چہرے کا مادم کر سکتا ہے وہ کرے جو سینے کا مادم کر سکتا ہے وہ کرے تو یا حسین کہہ سکتا ہوں یا حسین کہے بس ایک بات سکینہ کے سر بر میں ایسے ہاتھ رکھا گیا جیسے یتیموں کے سر بر وہ خود حسین نے رکھا بازلیں معلوم چہرے پر کتنے سب آ سے کھائے حسین بہت سے مقتل میں اب اس کی زنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا تھا اس کی زنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا ہے تم نے میرے عباس کو مار دیا نا تم نے میرے اکبر کو مار دیا نا تم نے میرے قاسم کو مار دیا لڑتے لڑتے پورات کے قریبوں سے عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا عباس موڑے بھائی کی زنگ دیکھ لی عباس یہاں تک کہ اثرِ آشور کا وقت آ گیا ندائے پروردگار آئیہ آئیہ توہ نفس المصفین ارجعین آرم کے رابیہ تنمرویہ اے اتمنان والے حسین جو بلٹ آپ نے رب کی بارگاہ میں حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا جو پوجہ جا چکی تھی پرڑنا شروع ہوئی تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے پتھر بھی ہیں حسین زخمی ہوتے گئے ہوتے گئے یہاں تک کہ ذل جنابر کبھی جائے چکے کبھی بائے چکے پھر بھی کسی کی جرت نہیں جی حسین کے قریب جائے بوایت میں حرملہ نے دور سے نشانہ لیا حسین کے سینے پر تیر لگا حسین نکانی تکے پوشت سے نکالا میں یہی پڑھوں گا اور کیا کہوں گا میں شبِ آشور قریب ہے صبحِ آشور آنے والی ہے شکریہ بھی تو ادا کر دو نا اے ماں فاطمہ زہرہ آپ کا احسان حمدن دن پر شہلا اے ماں ہمارا پرزہ قبول برمائیے گا بی بی جو ماتاں کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا حسین زمین پر آئے اے امام زمانہ میں آپ کی ذہرہ دن آہیا پڑی ہے مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں کربلا میں ہیں یا کہاں ہیں ایک لمحے کے لئے اس بجمے میں نظر کرم ہو جائے ہماری قسمت بدل جائے گی امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام الشہید پر نہ زین پرتا ہے حسین نہ زمین پرتا حسین دیروں پر سے نہیں معلوم کتنی دیر لگی حسین کو زمین تک آنے میں عصر کا وقت آیا حسین نے زندگی کی آخری نماز پڑھنا شروع کی میں آگے نہ پڑھ پاؤں گا نہیں معلوم کیسے قیام کیا کیسے رکوع کیا کب سجدے میں گئے اب وہ زیارت دین آیا ہے تک جاں میں نے پہنچا ہے شمر نے داڑی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ قابض حسین کی داڑی کو پکڑ لیا تھا جو پہلے ہی خون سے آلو تھی اور بزر بطن من ضربت ضربتیں لٹنا شروع ہوئی لکھائے علماء نے تیرہ ضربتیں تھی جب حسین کو مارا گیا جب آدم تھے آدم دیکھ رہے تھے نو دیکھ رہے تھے ابراہیم دیکھ رہے تھے موسیٰ دیکھ رہے تھے ایک وقت آیا ضبط نہ کر سکے آدم اٹھے نو اٹھے ابراہیم اٹھے موسیٰ اٹھے عیسیٰ اٹھے حدیعہ کے محمد عمر صفحہ بھی اٹھے تو سہلنے کا امہ سمجھا رہے تو چھوڑ گے نہ جانا سدائے سدائے کربلا گنزی علاقت کو دن الحسینوں میں کربلا علاقت کو دن الحسینوں میں کربلا حسین کا سر پھو گئے نیزا پر ملند ہو گیا سیدہ سجاد سے دور سے دیکھا باپ کو سلام کیا کہ سلام علیہ گیا باپ اللہ آخری جملہ کوئی تا نہیں جو حسین کا ناشا نہ سکے زلجلہ نے بیشانی کو رنگین کیا خیموں کی طرح پہنچا چار سال کی بچی لکھ لی دیکھا زلجلہ خالی آیا کہا جواد و سکیابی اور گزیلت شانہ کیا مظلومیت کا سوال ہے خدا کسی بیٹی کو یہ مظلومیت نہ دکھائے کہ پوچھا باپ کو مار دیا کہ اس دماغ کرتے میں کچھ پاہ نہیں دے دیا تھا یہ میرا باپ آپ کیا ساوارا گیا آئے اسے آئے اسے کچھ نشو آئے اسے کچھ نشو آئے اسے کچھ نشو